دوستو آپ اوپر چلتے اور وہ چھوٹے چیکس بھی میں آپ کو دکھاؤں ہوں کیونکہ اس میں دو پیس کے براما کے آئے ہیں کافی پیارا کلر آیا ہے دوستو ایٹ براما کا ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے اور ہمارے بھی لوگ کو دوستو آپ ضرور دیکھتے ہیں اور یہ سب مجھے پتہ ہے کہ آپ سب دوست ہمارے بھی لوگ کو ایک نم دیکھ رہے ہیں تو دوستو جو دوست ہمارے چینل پر نیو آرے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے ہمارے پچھلے بھی لوگ میں دیکھا تھا کہ کافی زیادہ بارش ہوئی اور ہلکی ہلکی برتباری بھی ہوئی تھی تو موسم بڑا ہی مطلب کہ تھنڈا موسم تھا مرگیوں کے لحاظ سے بھی انسانوں کے لحاظ سے بھی تھنڈا موسم تھا تو ہمارا جو ہے تو پینک کافی اکھر چکا تھا اور کافی ڈسٹرم ہو چکے تھے ہم لیکن اس کا بھی حل انقریب میں نے سوچ لیا کیونکہ آج موسم کافی زیادہ اچھا تھا آج زوب ہوئی تو مرگیاں بھی ہم نے کافی زیادہ سپائی وغیرہ بھی کیے جیسے کہ میں آپ کو دیکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں دوستے بورا وغیرہ ان کا میں نے سارا چینج کی ہے کیونکہ سارا ان کا اپنے ہی وہ کافی زیادہ ڈسٹرم ہو رہے تھے چوزے سب کا دوستو تمام جو ہے تو کیجز کا میں نے جو ہے تو یہ بلیک والے میں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں ادھر ان کا بھی میں نے ساپ کر دیا تھا جیسے کہ دوستو آج میں نے ایک اور بات بھی سوچی ہے یہ دیکھیں آپ بیچ کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں چکس یہ جس طرح کہ یہ کچھ چکس ہوتے ہیں جو کہ جن پر فیڈ کافی جلدی اثر کر جاتی ہے اور وہ کافی جلدی بڑے ہو جاتی ہیں جس لائک ہمارے ہیں جیسے کہ براما کے پیس ہیں یہ ماشاءاللہ ان پر اچھی گروت کی ہے اور اب میں دوستو ان کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میں نے بٹیروں کو دوستو یہ نیا کیج دیا ہے ادھر سے ان کو ایرشک کر دیا ہے اور ان کے نیچے یہ دیکھیں دوستو یہ بورا ڈال دی ہے یہ سارے اور اس کے اندر اب میں کٹن کا ایک ڈبا بھی رکھوں گا اس کے اندر بھی یہ ڈال دوں گا بورا تاکہ یہ اندر ہی انڈے وغیرہ دیں تو ان کا یہ کیج کیونکہ یہ کیج کونے میں تھا چھوٹا تھا تو میں نے سوچا ادھر کونے میں بٹے رہی ہیں وہ زیادہ کھلتے بھی نہیں ہیں تو ادھر دوپ بھی لگتی ہے ٹھیک رہا گا دن کے ٹائم تو ہیری باف کو میں نے ادھر کر لیا جس میں وائٹ ہیری باف گولڈن آٹھ پیس کے ہیری باف کے ادھر ہیں اور چھوٹے چیکس تو ادھر ہی ہوتے ہیں تو جو بڑے بڑا میں ہیں دوستو اس کے بارے میں میں نے یہ سوچے کہ ان کو کیوں نہ اپنے بلو کوچین والے سیٹ اپ پر لے جایا جائے کیونکہ یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں جو ہمارے لائٹ براما والا پیس ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ باہر ہی گھوم رہے ہیں یہ ہمارا لائٹ براما والا جو اس کے یہ چار پیس ہمارے ادھر گھوم رہے ہیں یہ سارے جو ہے تو میں سوچنا ہوں نیچے ہی لے جاؤں کیونکہ ادھر بھی ان پر بلد تو نہیں لگ رہا نیچے ہی ہے کہ ہم کوٹنی کے اندر ہی وہ جو ہماری کوٹنی سی ہے اس کے اندر ہی ہم جو سبزی فروشولا جو ہم نے فنچز کے آگے رکھا تھا وہ پلال وگرہ اندر ٹھیک لیتے ہیں تاکہ اس سے یہ گرم رہیں گے تو ادھر ہمیں ایک کیج بھی اضافی مل گئے بٹیرے ہم نے بلکل الگ کر گئی ہیں وہ ہی باف الگ ہو چکے ہیں سارے کیجز اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ ہم نے پیچھے بھی مطلب ان کے ابھی کافی اندے بھی دے رہے ہیں دوستو اب یہ یہ بروڈر والے بھی اندے دے رہے ہیں اور پچھلے ہیوی دونوں جو ہے تو ما شاء اللہ اندے بھی دینے لگ گئے ہیں چار اندے ادھر سے آ رہے ہیں اور باقی یہ تمام کیجز کے توٹل انڈے بھی اب ما شاء اللہ اچھے ہو گئے ہیں تو دا اچھی ہو گئے تو دوستو اب یہ ہے کہ اب شام کا ٹائم بھی ہے اور ان کو میں جو ہے تو پہلے کیج میں پکڑتا ہوں اور پھر نیچے دیکھتے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا آپ کو بلو کو چین والی فیملی بھی نہیں دکھائی کہ وہ کیسے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے تو ادھر چلتے ہیں دوستو وہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کو میں پکڑتا ہوں نیچے جا کے آپ سے گپ شپ کرتا ہوں آپ کو میں بتاؤں یہ ہم نے چار پیس پکڑ لی ہیں جس میں لائٹ برامہ ہے اور یہ ہماری باف کولمبین ہے اور دو ہے یہ شاید یہ بھی برامہ ہاں یہ جنگلی کا بچہ یہ ہم نے تمام چار پکڑ لی ہیں اور ہم نیچے چلتے ہیں تو نیچے جانے سے پہلے دوستو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ مادی بھی لے کے جانا ہی چاہیے کیونکہ یہ بھی کافی بڑی ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلیک میں یہ والی مادی کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے اس کو بھی میں پکڑتا ہوں اور نیچے چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ بڑی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم بھی بند کر دیکھیں یہ بھی بڑی ہے کیونکہ یہ بھی انہی کے ساتھ رہ گی انہی کا سائز کر چکی ہے حالانکہ یہ اس سائز کچھ دوستو یہ جتنے ہمارے یہ بلیک والے پیس ہیں تو اس نے جان مطلب اس کے پر فیلڈز کافی زلدی اثر کر گیا اور یہ کافی جلدی گروہ کر گیا تو اس کو ہم اس کو بھی نیچے ہی لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ہوگی ہے اور یہ پانچ پیس اپنے نیچے سیٹ اپ پر چھوڑتے ہیں کہ ادھر بھی زرہ تعداد اب زیادہ ہوتی جائے جو ادھر سے بڑے ہوتے جائیں گے ہم نیچے لے کے جائیں گے اس کے علاوہ ان قریب دوستو یہ آپ دیکھیں ہی بھاک کی بھی آٹھ پیس یہ بھی اب بڑے ہی ہیں مرگے بھی شو ہو گئے ہیں مرگیاں بھی شو ہو گئی ہیں تو نیکسٹ ہے جو اگلی دفعہ ہم لے کے جائیں گے وہ ان کو لے کے جائیں گے لیکن ابھی وہ تھوڑے چھوٹے ہیں تو ادھر زرہ زیادہ ہونے گرمائش مل جاتی ہے نیچے ابھی ہے کہ یہ ان کے مکمل طور پر پر وغیرہ آ چکے ہیں اور اپنے آپ کو مطلب سنبال سکتے ہیں تو ان کو نیچے لے کے چلتے ہیں دوستو تو ان کو نیچے لے کے جاتا ہوں پھر آپ سے نیچے ہی ملتا ہوں نیچے آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کار کی چابی ہمارے پاس ہی ہے میں نے ابھی نکال لی ہے تو جو ہے تو اب ہم کھولیں گے اور اکوچین فیملی کا دروازہ کھولتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو اندر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں ابھی وہ ڈر چکے ہیں کہ ہم کدر آگئے ہیں لیکن خیر ہے ان کو اب بڑی کیونکہ ان کے لیے ہی دوستو یہ سانی میں کر رہا ہوں کہ موٹی والی جگہ ہے تو کافی جلدی اور کافی اچھے طریقے سے جمع کریں گے ابھی سارے وہ آگے ہیں وہ اب آم بھی جمع ہوئی ہوگی کیونکہ ان کے کھانے کا ٹائم بھی ہے لیکن میں کلے ان کو چھوڑوں گا تو بعد میں ان کے پیٹے کریں گے پہلے اندر ہی چلتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے یہ مصری سے دوستو مصری سے یہ سیکنڈ اگلے کلاچ والے یہ ہمارے براما کے پیس تھے کیونکہ میں یہ لے آیا ہوں اور اب میں ان کو ازاد کروں گا بلکہ میں ان کا دروازہ چھوڑ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ دیکھیں دوستو لائٹ کا نکل آیا اور پہلے ہی ہماری جو براما کی فیمیلے وہ آگیا کے جاری ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہم نے ساری نکال دی ہیں اور گیج کو میں سائیڈ پکر دیتا ہوں اور یہ بہت دری خود ہی ایڈجیسٹ ہوں گے اور گمے پھریں گے تو ابھی تو کیونکہ نے نے جو ہے تو آئے ہیں تو کافی باقی اس تمام ان پر شیئر ہو رہے ہیں لیکن ایک دو دن میں ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں گھر وہ کوئی پرابلم نہیں ہے باقی ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے کوچین بھی اب جو ہے تو اصل کلر میں اب آگیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے پر بلکل بلک بلکس ہے جو ڈارک بلو ہوتا ہے وہ بن چکے یہ ہماری فیمیل بھی پاس کھڑی تھی تو اندر بھی بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی ایک وغیرہ تو نہیں دیا ہوا انہوں نے کوٹنی میں کھانے کا ٹائم بھی ان کا ہو چکے نہیں جی دوستو ادھر کوئی بھی نہیں دے رہی کیونکہ ہم جو اوپر فیمیلز لے کے گئے تھے وہی فیمیلز ایک پر لگی ہوئی ہیں اور ادھر سے ہی مجھے چار انڈے آ رہے ہیں پھر یہ بھی ادھر بھی اب جو ہے تو انشاءاللہ جو ہے تو اب بے قریب آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے تو دینے لگ جائیں گی تو ماشاءاللہ وہ پیس ہمارے لائٹ کے وہ کھڑے ہوئے دیکھیں اب یہ ادھر جو ہے تو تھوڑا حیران و پریشان ہے کہ ہم کدھر آ چکے ہیں لیکن جو ہے تو دوستو یہ گولڈن مستری کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائیں گے کیونکہ رات کو جہدر ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ادھر ہی مطلب بندہ رہی ایڈجیسٹ ہو جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے یا دوسرے کیج میں چلے جائیں گے تو خیر جو جو ہمارے اس طرح مطلب پیس بڑے آتے جائیں گے ہم ان کو ادھر ہی لاتے جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کافی کھلی جگہ ہے تھوڑا مٹی میں وہ اپنے آپ کو اس طرح پرش فیل کرتے ہیں تو باقی دوستو ہاں مجھے آج بات یاد آئی کہ ہمارے جو ہے تو جو چکس نکلے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے انکیوبیٹر سے شفٹ کرنے تھے اوپر تو میں ابھی پہلے مجھے یاد ہوتا میں پہلے ہی اوپر سے لانے کے بجائے پہلے ہم کو شفٹ کرتا لیکن دوستو اب اوپر چلتے ہیں اور وہ چھوٹے چکس بھی میں آپ کو دکھاؤں ہوں کیونکہ اس میں دو پیس کے براما کے آئے ہیں کافی پیارا کلر آئے ہیں دوستو ایک براما کا جو کہ ہمارا لائٹ سے آئے ہو گئی ہے سیلمن سے یہ تو ابھی نہیں پتا چل سکتا لیکن میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کافی پیارا کلر ہے تو ابھی جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی ہم اوپر جا کے اپنے جو ہے تو برودر میں شفٹ کرتے ہیں تو دوستو اوپر ہی چلتے ہیں اوپر ہی آپ سے میں دپ شپ کرتا ہوں باقی ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ازاد گھنیں گے وہ کافی ایک ڈر رہا ہے اور اوپر اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اوپر ہی جا کے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں دن کوئی ہے تو کٹن میں ان کو دوب پر رکھا رہا ہے کیونکہ ان کے لئے دوب بھی ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جنیو ہیچ کے ابھی کافی زیادہ میں نے باہر نکالے ہیں تو کافی زیادہ تھانڈ لگ رہی ہے آپ جلدی جلدی ان کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور اپنے بروڈر میں چھوڑتے ہیں تو دوستو اوپر چلتے ہیں تو میں باگ باگ کی اوپر ان کو لے آیا ہوں کیونکہ جو ہے تو کافی زیادہ تھانڈ لگ رہی تھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ دیکھیں ہمارے کبوتروں نے ہماری فیڈ کا کیا حال کیا ہے میں اوپر غلطی سے فیڈ کو چھوڑ گیا تو انہوں نے فیڈ کا شاہ پر پھٹا کے یہ ساری فیڈ نیچے پھنگ دی ہے پھر ہم ان کو بھی بند کریں گے کیونکہ ان کو بھی فیڈ کا ٹائم ہو رہا ہے ہم وائر فیک ڈالنی ہے اس لیے وہ اندر خود ہی آگئے ہیں تو میں ان کو پہلے کھولتا ہوں ان کا گیج کھولتا ہوں اور ان کا گیج میں ان کو جو ہے تو تمام چکس کو یہ کسی کے کافی چھوٹے ہم نے ان کی ڈیورمنگ کر لی تھی دوستو کل رات کو ان کی ڈیورمنگ ہو چکی تھی ابھی ان کو اندر چھوڑتے ہیں اور خود ہی ان کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائیں گے ماشاءاللہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں ننے منے سے ہیں ساروں کو اکٹھے ہی اٹھاتا ہوں دوستو ان کے کافی چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا دوستو بلیک ٹیل جیپنیز کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چھوٹا سے یہ بلیک ٹیل جیپنیز ہے جو کہ ہمارا سمال بریڈ ہے ہمارے سیٹ اپ پر یہ ان کا سب سے چھوٹا سا چوز ہے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو نیچے بتا رہا تھا کہ ہمارے براما کا پیس ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر ہے آپ بڑھا ہو کے یہ نہیں پتا یہ کیا بنتے ہیں آپ دیکھیں پیچھے سے بلیک ہے آگے سے وائٹ ہے یہاں سے وائٹ ہے پھر ییلو ہے مطلب سارے کلر اس میں آرہے ہیں لیکن بڑھا ہو کے یہ تھوڑا چینج کیا کلر نکالتا ہے یہ تو نہیں پتا تو یہ ہمارے ٹوٹل تھاٹین چکس ہو گئے ہیں دوستو یہ میں نے چھوڑ دی ہیں تو اب ہم جلدی جلدی ان کا آگے سے جو ہے تو دور بند کرتے ہیں آپ باقی بھی چکس دیکھ سکتے ہیں جلدی سے آگے سے بند کر دیتا ہوں تاکہ ان کو گرمائش مل سکے دوستو آج دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے ادھر سے بھی سفائی کیا کافی حد تک ساتھ ہی ہوئے لیکن ہم نے گریب جو ہے ہم نے براما کے پیس نیچے چھوڑے ہیں انشاءاللہ وہ نیچے زیادہ اچھی گروتھ کریں گے اس سے زیادہ جو اوپر ہمارے پاس گروتھ ہو رہی اس سے زیادہ نیچے اچھی ہوگی کیونکہ نیچے مٹی ہے مٹی میں ان کے تمام وائرس جو ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری آج کے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں سپورٹ کرتے رہے گا سبسکرائب کرتے رہے گا تو دوستو دعا میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سا حیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نیکس فیلوگ میں نیو ٹپک کے ساتھ اللہ حافظ